السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام من العبادہ اللہ اصطفاء مباد محترم ناظرین اکرام آج کی تراوی میں انیس میں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے انیس میں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ اُوْنَرَ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَقْبَرُ فِي أَنفَسِهِ وَآتَوْتُوَا قَبِيرًا ناظرین اکرام انیس میں پارے کے اندر ٹوٹل انیس رکو ہیں انیس میں پارے کے اندر ٹوٹل تین سو تَعْتَالیس آیتیں تھری فور تھری آیتیں کون کون سے صورتیں ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس کی باقی جو آیتیں ہیں ففٹی سیون اکیس سے ستتر تک ہے اس کے بعد سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس کی ٹوٹل دو سو ستائیس آیتیں ہیں ٹو ٹو سیون پھر اس کے بعد سورہ نمبر سورہ نمبر ستائیس کی شروع کی ففٹی نائن آیتیں ہیں تو اس طرح تین سو تینتالیس آیتیں ہو گئی سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس یہ مکی سورہ اس کے اندر دو سو ستائیس آیتیں ہیں اور گیارہ رکو ہیں سورہ نمبر سورہ نمبر ستائیس اس کے اندر 93 آیتیں ہیں اور 7 رکو ہیں لیکن 19 پارے کے اندر سورہ نمبر 27 کی صرف 59 آیتیں ہی ہیں تو آئیے لیتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی جو آیتیں باقی ہیں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 77 تک یہ 19 پارے کے شروع میں ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے جہاں ہم آنکھ سے اپنے رب کو دیکھتے یقیناً انہیں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی شرکسی کی اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو کیا کریں گے اور انہوں نے جو بھی نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرح متوجہ ہو کر انہیں بکھرے ہوئے ذرات بنا ڈالیں گے یعنی مرنے کے بعد جو ایمان نہیں لائے ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے آگے بیان کیا جا رہا ہے قیامت کا دن بہت سخت ہوگا اُس دن حقیقی بادشاہت رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں بہت بڑا سخت ہوگا ظالم لوگ اُس دن افسوس کرتے ہوئے کہیں گے جس دن ظالم لوگ کہیں گے اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا اور جس دن ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہائے میری ہلاکت کاش میں فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا پھر آگے کیا جا رہا ہے کہ رسول کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِتْ تَخَذُوا حَذَلْ قُرْآنَ مَحْجُورَا میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن کریم کو ہم نے ایک ہی دفعہ نازل نہیں کیا اللہ کا فرمان ہے بلکہ کئی سالوں میں لگ وقت تئیس سالوں میں اللہ نے اتارا ہے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے قوموں کے واقعات ہیں قوم نوح قوم عادت قوم سمود اصحاب رس کوئے والے اور دوسرے اور بھی ہیں اللہ نے مثالیں بیان کر دی وَقُلَّنْ ذَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَقُلَّنْ تَبْرْنَا تَطْبِيرًا مثالیں بیان کیا بلکل تباہ و برباد کر دیا ہے جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کے حساب سے چلتے ہیں ان کی حالت کیا ہے اَرَعِتَ مَنِتْتَخَذَ إِلَٰهُ هُوَا اَفَانْتَ تَقُونُ عَلَيْهِ وَقِيلَ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں جی نہیں نہیں ہو سکتے پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی قدرت کی طرف دیکھئے کس طریقے سے سائے کو لمبا کرتا جاتا ہے اللہ سائے دیکھ لیجئے لمبا ہوتے رہتا ہے کسی کا بھی سائے اور شیڈو کتنا لمبا اللہ کرتا ہے پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے سورج کا پھر اس کے بعد رات اور دن کا وَالنَّوْمَ سُبَاتَا اور اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمَ اللَّيْلَ لِبَاسَ وَالنَّوْمَ سُبَاتٌ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورَ وَئِ اللَّهِ جِسَنِي تُمْحَارَ لِي رات کو لباس اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا رات کو آرام اور دن کو کام اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا ہے یعنی دن کو کام کرنے کا وقت بنا دیا ہے پھر اسی طرح اللہ رحمت کی بارش نازل کرتا ہے مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے دو سمندروں کو ملا رکھا ایک میٹھا ہے ایک کھارے پانی کا ہے لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہے دونوں کے درمیان پردہ ہائل ہے وَجَعَلَ بَيْنُهُمَا بَرْزَخُونَ وَحِجْرَ مَحْجُورَ دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور مضبوط آر ہے یہ اللہ نے بنا دیا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار ہے پھر آگے کہا جا رہا اپنے زندہ اللہ ہی پر بھروسہ کیئے اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا آیت 63 سے آیت 77 کے درمیان لگ بھگ پندرہ آیتوں میں بارہ صفات کا ذکر ہے آئیے غور کرتے ہوئے چلے وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں جب جاہل لوگ ان سے ملتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں وہ رات کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے اور وہ برا ٹھکانہ بری ٹھارنے کی جگہ ہے پھر اسی طرح مال خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے کسی کو قتل نہیں کرتے زنا نہیں کرتے پھر اسی طرح جھوٹی گواہی نہیں دیتے والذین اللہ اشدون الزور جھوٹی گواہی نہیں دیتے آج دیکھ لیجئے ایک چائے پر لوگ بھگ جاتے ہیں جھوٹی گواہی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور بےہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس درس کے ساتھ گزر جاتے ہیں پیکار کے کاموں میں لگے نہیں رہتے بیوی بچوں کے لئے بہترین دعا ہے یہ آیت نمبر چہتر ہے اے ہمارے رب تو ہماری بیویوں میں سے ہماری اولاد میں سے ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا ایسے لوگوں کے لئے سبر کرنے کی وجہ سے جنت کے بالا خانے ہیں پھر اسی طرح اخیر میں یہ بیان کیا گیا کہہ دیجئے میرا رب بھی تمہارا پرواہ نہیں کرتا اور اگر تمہاری دعا والتجاہ نہ ہوتی فقط قذبت فصوف یقون لزاما یقیناً تم نے حق کو چھٹلایا ہے لہٰذا ان قریب وہ سزا تمہارے لئے لازم ہوگی اب اس کے بعد سورہ شعارہ سورہ نمبر چھبیس اس کے اندر دو سو ستائیس آیتیں ہیں اور گیارہ رکویں اس کے اندر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو یہ ایک دائی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کے لئے فکر رکھے کس طریقے سے لوگ جہنم سے بچ جائیں اب اس کے بعد یہ بیان کیا جارا کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی زیادہ مغدار میں ہر قسم کی امدہ چیزیں اگائی ہیں یقیناً اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں اور آپ کا روحی خوب غالب نہایت مہربان ہے تو یہ دو آیتیں جو ہیں کئی مرتبہ آنے والی ہیں پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا قصہ ہے جادوگروں کا قصہ ہے آیت نمبر دس سے آیت نمبر ترسٹھ تک فیفٹی نائن آیتوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں پلے اور بڑھے اس کا تذکرہ ہے فیرون کے پاس جب گئے سمجھانے کے لئے تو کہا فیرون نے کہا کیا ہم نے اپنے یہاں بچپن میں تیری پرورش نہیں کی تھی اور تو اپنے عمر کے کئی سال ہم میں نہیں رہا سوال جواب ہوا کون ہیں آسمان و زمین کا رب کس نے پیدا کیا مشیق و مغرب کا رب کون ہے پھر اسی طرح جادوگر لوگ آ گئے موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ڈالی ازدہا بن کے ہر چیز نگل گئی پھر اس کے بعد جادوگر لوگ سجدے میں گر گئے وہی کئی جگہ پہ یہ واقعات چلتے رہیں تو فیرون نے کیا کہا بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مانا اور ان سب جادوگروں کے جبکہ خود اس نے بلائے تھا کہا یہی تم کو سکھا دیا نعوذ باللہ ہاتھ پاں الٹے سیدھا کار دوں گا پتا چل جائے گا اس سے پہلے یہ لوگ مال کی لالچ میں تھے جتنے جادوگر آئے تھے کہ ہم جیت جائیں گے تو کیا ہوگا فیرون نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے خاص لوگوں میں بنا لیں گے اور تم کو انعام تو ملے گا ہی لیکن جب حقیقت سامنے آگئی ہے تو اب ایسا مسئلہ ہو گیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے کہ قوم کو لے کر نکلے پیچھے پیچھے سے فیرون بھی چلا اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے قوم کو نجات دے دی اور فیرون کو اور فیرونیوں کو ڈبو دیا اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا بے شک اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں اور بے شک آپ کا روحی غالب خوب رحم کرنے والا ہے اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے قوم سے پوچھا تم کس کی عبادت کر رہے ہو تو قوم نے کہا ہم بتو کی عبادت کر رہے ہیں ہم انہی کے مجاور بنے بیٹھے ہیں پھر کہا تم جنہیں پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں نفع نقصان کے مالک ہے ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں بس ایسے ہی کر رہے ہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک وہ میرے دشمن ہے مگر اللہ تمام جہانوں کا رب میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راہ دکھاتا ہے مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے وہی مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا پھر آگے یہ بھی کہا اللہ قیامت کے دن مجھے تو رسوا مت کرنا پھر آگے یہ بھی ذکر ہے کہ وہاں کوئی مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے اور جنت اور جہنم قریب کی جائے گی اس کا بھی ذکر ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا بے شک اس میں نشانی ہے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں اور آپ کا وہی غالب خوب رحم کرنے والا ہے اب اس کے بعد نو علیہ السلام ان کے قوم کا تذکرہ نو علیہ السلام کے قوم نے رسولوں کو جھٹلایا ان لوگوں نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا گویا ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلا دینا ہے انہوں نے کہا قوم نہیں مانی بلاخر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈبو دیا آگے اللہ نے کہا کہ بے شک اس کے اندر نشانی ہے اکثر لوگ ایمان والے نہیں اور آپ کا عرب غالب ہے خوب رحم کرنے والا ہے تو یہاں نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 18 آیتوں میں آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 122 کے ترمیان اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے لگ وقت 35 آیتوں میں 69 سے آیت نمبر 104 تک اب اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 159 تک انہیس آیتوں میں ہیں قضبت آدن المرسلین قوم آدنے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان لوگوں کے پاس خود علیہ السلام آئے تھے ایک ہی رسول آئے تھے تو گویاگ ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا آئے وہ دنیا کے سب سے طاقتور قوم تھی وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سرکشوں کی طرح پکڑتے ہو بہت سمجھایا نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان لوگوں کو ہلاک کر دیا کہا بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان میں سے اکثر ایمان والی نہیں اور آپ کا رب غالب ہے خوب رحم کرنے والا ہے قوم آدھ کا جو تذکرہ ہوا ہے قوم آدھ کا تذکرہ آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 140 کے درمیان ہوا 18 آیتوں میں قوم آدھ کا تذکرہ ہے اب اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 159 میں انہی سآیتوں میں قوم سمود نبی رسولوں کو جھٹایا جبکہ ان لوگوں نے صرف صالح علیہ السلام کو جھٹایا تھا انہوں نے نصیت کی لیکن قوم نہیں مانی ان کے اندر کلاکاری بہت تھی ہتھوری اور چھینی لیتے پورے پہاڑ کو گھر بنا لیتے تو مدائن سالح سعودی عرب کے اندر موجود ہے تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو بلاخر ان کی بات نہیں مانی پہاڑ سے زندہ اٹنی نکلی ان لوگوں نے اٹنی کو مار ڈالا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے تیز چیک کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان میں سے اکثر مومن نہیں اور آپ کا عرب غالی بے خوب رحم کرنے والا ہے اب اس کے بعد آیت نمبر ایک سو ساٹھ سے آیت نمبر ایک سو پچھتر کے درمیان سولہ آیتوں میں لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے لوت علیہ السلام کی قوم دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے مرد مر سے خواہش پوری کرنے والی بیماری ایجاد کی اتاتون الزکران من العالمین کیا تم شہوت رانی کے لیے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ اور تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے بلکہ تم لوگ حس سے ہی گزر چکے ہو لوت علیہ السلام کی بیوی بھی بات ماننے والوں میں سے نہیں تھی بلاخر عذاب جب آیا پوری بستی اٹھا لی گئی تو وہ بھی ہلاک ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد بھی یہی کہا بے شک اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں اور آپ کا رب نہایت غالب ہے خوب رحم کرنے والا ہے اب اس کے بعد آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 191 کے درمیان 16 آیتوں میں شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے شعب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے وہ لوگ ناب طول میں کمی کرتے تھے سمجھایا بات نہیں مانے وہ لوگ بلاخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو ہلاک کر دیا سایہ بان والے دن سایہ آیا اور اس کے بعد تیز چیخ آئی وہ لوگ ہلاک ہو گئے یا بادل کا ٹکڑا گی رہا وہ لوگ برباد ہو گئے اس واقعہ کے بعد اللہ نے یہ کہا بے شک اس میں نشانی ہے لیکن اکثر ایمان والے نہیں ہیں اور آپ کا عرب نہایت غالب ہے خوب رحم کرنے والا ہے اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 192 سے 195 کے درمیان چار آیتوں میں لگ بھق قرآن کریم کے بارے میں ہے بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے روح العمین اسے لے کر آئے ہیں یعنی جبریل عمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں یہ خالص فصیح عربی زبان میں ہے اس کے بعد آیت نمبر 213 سے 220 کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں وَنزِرَ شِرَتَقَ الْاقْرَبِينَ آیت نمبر 214 ہے آپ اپنے قریبی رشداروں کو ڈرائیں پھر کہا جا رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ توازو سے پیش آئیں پھر کہا جا رہا ہے اللہ غالب خوب مہربان پر ہی بھروسہ کیجئے اور کہا جا رہا ہے آیت نمبر 224 میں ہے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ شعرہ ہے کہ شعرہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں یعنی ایسے شعرہ جو گمراہی والی شائری کرتے ہیں تو یہ لوگ گمراہ ہیں صحیح شائری نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ گمراہ ہیں لیکن کچھ شعرہ ایسے ہیں جو صحیح شائری کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں وہ لوگ اچھے لوگ بھی ہیں اب اس کے بعد سورہ نمل سورہ نمبر 27 ہے اس کے اندر 93 آیتیں ہیں اور سات رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین قاسین یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں جو ایمان والوں کے لئے ہدایت اور خوشکبری ہے اب اس کے بعد مساء علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا کس طریقے سے اپنی بیوی کو لے کر نکلے اور راستے سے گزر رہے تھے تو روشنی نظر آئی وہاں گئے وہ گئے تھے آگ لینے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی وہ نشانی لے کر آئے اور جب فیرون کے پاس پہنچے تو انہوں نے ظلم و تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے سو دیکھئے ان فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا فنظر قیفہ کان آقبت المفسدین اب اس کے بعد دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا ذکر ہے سلمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے ان کے لئے لشکر بنا دیئے تھے آیت نمبر اٹھارہ بغور کیجئے جب وہ سلمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے اور چھوٹیوں کے گاؤں کے پاس سے گزرے ان کے گھروں کے پاس سے گزرے تو ایک چھوٹی نے کیا کہا جب چھوٹیوں کے وادیوں کے درمیان سے جا رہے تھے ایک چھوٹی نے کہا ہے چھوٹیوں اپنے بیلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کے نہ رکھ دے اسے یہ پتا چلا گھر کے اندر رہی ہے تو فائدہ ہے ایک چھوٹی کو اقل ہے کہ گھر میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے اور ایک انسان کو اقل ہی نہیں ہے اس کے بعد سلمان علیہ السلام ان کی بات سنکے مسکرائے اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق اتا کر میں تیری اس نعمت کا شکریہ دا کروں یہ تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انام کیا ہے اور میں ایسے نیک عمل کروں جنہیں تُو پسند کرتا مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے اس کے بعد سلمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو دیکھا حدود نہیں ہے اگر آئے گا تو سخت سزا دوں گا یا زبا کر دوں گا کچھ دیر کے بعد حدود آ گیا اور اس نے خبر دی و کہا میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے اور اسے ضرورت کے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سزدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عمال ان کے لئے خوبصورت بنا دیئے ہیں پھر انہیں رائے حق سے روک دیا چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے یعنی ایک پرندے کے اندر ہے سوچ ہے سمجھ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے سورج اور چاند اس اب کی عبادت نہیں ہونی چاہیے یعنی مخلوق کی عبادت نہیں ہونی چاہیے خالق کی عبادت ہونی ہے جس نے پایدہ کیا ہے اسی کو سزدہ کرنا چاہیے جو پایدہ ہوا ہے ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے جب ایک پرندے کو یہ عقل ہے تو ہمیں اور آپ کو عقل کیوں نہیں اس کے بعد سلمان علیہ السلام نے اسی پرندے کے ہاتھ ملکہ سوا جس عورت کا ذکر تھا یمن کے اندر حکومت کرتی تھی اس کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے تو ان کے وہاں خط بھیجا تو خطوے لکھا تھا سلمان کی طرف سے یہ آیت نمبر تیس ہے یہ سلمان کی طرف سے ہے تو پتا یہ چلا لیٹر میں یا کوئی بھی چیز میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ساس سو چھاسی نے لکھے ساس سو چھاسی بٹے بانوے نہ لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی یہ ایک مستقل آیت ہے کہاں سورہ نمبر ستائیس میں آیت نمبر تیس ہے اس کے بعد اس عورت نے بلقیس نے لوگوں سے کہا دیکھو ایسا ایسا خط آیا کیا کریں تو لوگوں نے کہا ہم تو بڑی طاقتور ہیں پھر اس کے بعد کہا کہ میں ان کو حدیعہ تحفہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے وہ تحفہ جب سلمان علیہ السلام تو اسلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم ایسا نہیں لیں گے اس کے بعد کہا کون ہے جو اس ملک سبا کا تخت لے کر آ جائے قال افریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم ممقامک ایک طاقتور قوی ہے کل جن نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے میں اس سے پہلے لے آؤں گا یعنی آپ جہاں بیٹھے ہوئے وقت صرف کھڑے ہوئے اس درمیان میں میں لے آؤں گا اور کہا میں پوری طاقت رکھتا اور آمانت دار بھی ہوں لیکن ایک دوسرا تھا کہ آپ صرف پلک جھپکائیے میں صرف اتنے ہی مدت میں لے آؤں گا پلک جھپکی اور کھلی میں اس درمیان لے آؤں گا اب یہ کون آدمی تھا کون سی کتاب کا علم تھا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے تو جب سامنے دیکھا ملک سبا کا تخت تو کہا ہادہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یہ آیت نمبر چالیس ہے ہم اور آپ بھی یا ہم میں سے بعض لوگ بھی اپنے گھروں میں لکھتے ہیں ہاں زامن فضل ربی میرے رب کا فضل ہے گھر چاہے سود کے پیسے سے کیوں نہ بناو لیکن آگے بھی ہے کہ تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکرہ ہو جاتا ہوں جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ خود اس کا ہے جو ناشکری کرے گا میرا رب بے پرواہ نہایت رحم والا ہے پھر اس کے بعد ملکہ سباہ جب آئی تو پوچھا یہ عرش کس کا یہ تخت کس کا تو اس نے کہا لگتا ہے کہ یہ تو میرا ہی ہے لیکن وہ جب محل میں داخل ہو شیش محل تھا سلمان علیہ السلام کا تو اپنے کپڑے اٹھا رہی تھی لوگو شیشہ چمک رہا تھا جبکہ وہ پانی نہیں تھا پھر بالاخر یہ ذکر ہوتا ہے وہ کہتی ہے میرے رب بے شک میں نے آج تک اپنے جان پر ظلم کرتی رہی اب میں سلمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار ہوتی ہوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن سلمان علیہ السلام کی شادی ملکہ سباہ سے ہوئی اس کا ذکر کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس لئے جو لوگ خطبہ نکاح پڑھاتے ہیں قاضی صاحب ایسی دعا نہ کریں کہ اللہ ملکہ سباہ اور سلمان کے درمیان جو محبت تھی دلہ دلہل میں ڈال دے ایسی محبت بلکل نہیں قرآن حدیث میں ذکر نہیں اس لئے ہم بھی ذکر نہ کریں اب اس کے بعد اللوت علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے جس کے بارے ہم جانتے ہیں اور آخیر میں ایک آیت ہے آیت نمبر 59 جو 19 پارے کے آخیر میں ہے اس کا تعلق 20 پارے کے شروع سے ہے لیکن وہ آیت کیا قل الحمدللہ و السلام علیہ عبادہ اللہ نستفع اللہ خیر اما اشرکون آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے اور اس کے ان بندوں بسلام ہیں جنہیں اس نے چن لیا ہے ان سے پوچھئے کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھاراتے ہیں تو 19 پارے میں چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ البر کی ساری ایکٹیوٹیز آپ لوگوں ہی کے تاؤن سے چل دی آ رہی ہے اس لوگ ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ اپنی زکاعت و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں سپورٹ البر